جی اسلام علیکم ویلکم ٹو زیڈ ترکش انکرہ سے آپ سب دوستوں کو زیڈ ترکش کا سلام اور خوشکال دنس جی آیانو اور خوش آمدید غور کیا بس یہ یہ اچھا یار صورتی آل کچھ ایسی ہے کہ میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ترکی میں جو لوگ بچوں کے ساتھ آتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو ترکش کے لوکل پبلک سکولز میں داہل کروانا چاہیے یا پھر پرائیوٹ سکول میں اس پہ میں نے اپنی رائی دی تھی اور اس کا مجھے بڑا اچھا رسپونس ملا ہے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ای رسییفد سو میری میسیجز اور ایسیفد سو میری میسیجز اور ایسیفد سو میری میسیجز انالیسیس thank you very much اپریشیٹ دائٹ اچھا اس کے بعد یار اس پہ لوگوں نے کچھ مزید سوال بھی پوچھے ہیں مطلب you know the next the next the way forward اچھا جی ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ہم ترکی میں لوکل پبلک سکول جو ہیں ان میں بچوں کو تحل کرواتے ہیں but there are so many things associated with it کیسے دا حل کروائیں کیا اس کا طریقہ کار کیا کس ایج میں بچے کو لیتے ہیں زبان کا کیا مسئلہ ہے مطلب زبان کا اس کو بچہ ترکیش کیسے مطلب وہاں پہ کمیونیکیٹ کرے گا تو کس سکول میں کیسے بتا جلتا ہے کیا آپ نے کس سکول میں جانا ہے اور یہ ساری چیزیں you know everything around it تو اس پہ سوال بہت زیادہ تھے اور لوجیکل تھے تو میں نے سوچا یار اس پہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں بجائے میں ہر بندے کو ایک ایک separate جواب دوں تو before I start on the topic guys ہمیشہ کی طرح اگر ابھی تک آپ نے میرا چینلنگ سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں نا سبسکرائب کر دیں hit the bell icon comment کر دیں اور ویڈیو کو like ضرور کریں یار جب آپ لوگ like کرتے ہیں میری ویڈیو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی نا کوئی سٹار مل گیا ہے جیسے وہ بچپن میں کوئی میری طرح کے نلاعک بچے کبھی کبھی کوئی سکول کا کام اچھا ہے وہ کر لے تو میڈا پوش ہو کے ایک سٹار بنا کے دیتی ہیں تو یو نو ایک سٹار بنا ایسے لگتا ہے تو میری کپے تو چلتی رہیں گی اچھا نمبر وون کوسچن کہ بچہ کس ایج میں سکول میں داہر ہوتا ہے کب سے سکولنگ ایج وہ ترکی میں سٹار ہوتی ہے سب سے بہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ترکی میں جو سکولنگ ایک کمپلسری ایجوکیشن وہ بارہ سال کی ہے اور اس کو چار چار سال پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فور فور ان فور جو سب سے پہلا سکول آتا ہے وہ چھ سال سے دس سال کی عمر تک ہے اس کو کہتے ہیں الکولو پھر گیارہ سال سے چودہ سال تک ہے دس سے چودہ سال اس کو کہتے ہیں عورتہ کولو عورتہ کولو بیسیکلی عورتہ کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ میڈل اور دن ہی سکول چودہ سال سے اتھارہ سال تک لائسیس کو بولتے ہیں اچھا اگر تو آپ کے بچے چھ سال پہ ہیں دن اور بیسیل بیسیل ستارت رویٹ فرم دیویٹ اگر وہ مطلب اگر وہ توڑے سے بڑے ہیں دن اگر وہ توڑے سے بڑے ہیں توڑے سے اگر وہ سوڑے سے سوڑے سے لیویٹ مجھ سے ایک ہی اگر اگر بہت سارے سوال تھے اور ان کا مطلب ایک ہی تھا کہ بچوں کو سکول میں کیسے داہل کروایا جائے اب ترکی آگئے ہیں آپ کے بچے آگئے ہیں آپ کو ٹی آسی کارڈ بھی مل گیا جب آپ ٹی آر سی کارڈ بن گیا جب آپ ٹی آر سی کارڈ بن گیا then it has to be registered with نفوس نفوس کے بغیر آپ اپنے بچوں کو پبلک سکول میں داخل نہیں کروا سکتے پرائیویٹ میں کروا سکتے ہیں دی ایڈی کارڈ انہوں نے آپ سے پیسے بٹور نے and that's it لیکن پبلک سکول میں ان کا جو نظام ایڈیا اس کو کہتے ہیں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کے جو بھی لوکل سکول آپ کے ہیں اور ہر علاقے کو کوئی لوکل سکول لگتا اس لوکل سکول میں نفوس کروانے کے بعد آپ کے بچے کا جو آہ یو دی انفرمیشن ہے یہ آٹومیٹیکلی سکول کو ٹرانسفر ہو جائے گی کہ اس جگہ پہ اس گھر میں اتنے سال کا بچہ ہے اور وہ ایکسپیکٹ دم تو گف دم ایڈمیشن اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا نفوس بیسکلی آپ نفوس پہلے اس پہ تفصیلی ویڈیو بنا چکوں کہ نفوس ہے کیا اور کیسے ریجسٹر کرتے ہیں جب انکیشمنٹ ایریہ کا سکول ہو گا اب آپ نے نفوس کر لیا now the سکول automatically ان کے پاس information آ چکی ہے اس کے بعد آپ اپنے لوکل سکول میں جائیں ان کو کہیں جی میرا بچہ اور میں اس کو دا ہل کروان ہے جی زبان کو کیسے کر اگر تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں then یار take my words don't worry about it چھ مینے آپ کا بچہ بڑی سرگل کرے گا پہلے تین مہینے تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مطلب اس کی زندگی کی سب سے بڑی سرگل ہے پہلے تین مہینے وہ جو ترکی سکول میں گزارے گا پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی سٹرگل آسان ہوگی تھوڑا بد اس کو لفظ آنے شروع ہو جائیں گے چاہیے بات یار now اس میں میں نے ڈیفرن باتیں سنی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر ہے تو ایڈوانس میں مجھ اس بات کا نہیں پتا جہاں تک میرا خیال ہے سرکار سکول ہے ان کی کوئی فیس نہیں ہے انہوں نے آپ کے بچے کو کلاس میں جا کے بٹھا دینا ہے آپ نے سرگل کرنی ہے تین مہینے چھے مہینے ایک سال میکس اس کے بعد وہ خود با خود پھر کرنا شروع کر دے گا اچھا نرسری وغیرہ بھی ہوتی ہیں نرسری ہوتی ہیں جی ترکی میں سرکاری طور پہ کوئی نرسری نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ پرائیوٹ ہے اس کو جو نرسری سکول سے پہلے ان کو کہتے ہیں این اکولو این اکولو کا مطلب این این اکولو اور این اکولو اور این اکولو کچھ ایسا ہی کوئیس کا لفظ ہے جی این اے تو یہ یہ پرائیوٹ ہے لیکن چار سال سے چھ سال تک کے بچے کے لیے کم لک کے بعد آپ لوکل مسجد کا ایک چھوٹا سا سکول ٹائپ ہوتا ہے مسجد کے ہاتھے کے اندر ہی ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے مسجد کے اراؤنڈ ہوتا مسجد کی جو پرائیم سی ہوتی ہے اس کے اندر ہی چھوٹا سا چھوٹا نہیں ٹھیک 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 سیکشن بنایا ہوتا ہے چھ چار سال سے چھ چھوٹا ہوتا سی ساتھ 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 قرآن پک کو بھی لے کے چلتے ہیں اور ان کا جو سپارا ہے جو ہم جسے کہتے ہیں جب سپارا جہاں سے بچے قرآن پک پڑھنا شروع کرتے ہیں سیکھتے ہیں وہ ان کا اپنا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے چھپ کے آتے ہیں so they have their شروع ہوتی ہیں جو ترکی میں ایڈیوکیشن ہے یہ جو جو ایڈیوکیر ہے یہ سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں اگر آپ نے سپٹمبر میں اپنے بچے کو داہل کروانا یہ تو مطلب آفیش لیا جب آپ آگے بیچھے آئے ہیں تو آپ آگے بیچھے ہی کروائیں گے لیکن جو ہے ایڈیوکیر ایکیڈیوکیر یہ سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے میں کے اند تک یہ چلتا ہے چھے سال سے شروع ہوتا ہے سکول 18 سال تک جاتا ہے 12 سال کی کمبل سری ایجوکیشن ہے اور پبلک سکول ٹوٹلی فری ہیں سکول چلے جائیں دیو گائیڈ یو دیو وک یو تھر وہ آپ کا ہو دی مطلب فرم وہاں پہ بیٹھ کریں گے اسی وقت آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے بچے کا ڈمیشن ہو گیا گیا دن آپ کو یونیفورم بتا دیں گے دن آفتر یونیفورم دی وی نو اپوائنٹ پوائنٹ یور چائل نو انرول یور چائل انٹو وی کسی بھی مطلب جو ہے ایک کلاس کی ڈیفرنٹ سیکشن ہوتے ہیں جو بھی سیکشن میں بھی ڈالنا ہوگا اچھا ایک اور ان کا نظام بڑھ اچھا ہر کلاس کا وٹس ایپ گروپ ہوتا ہے اگر آپ کے بچے جس کلاس میں ہیں اسی کلاس کا سارے پیرنٹس کا اور ٹیچر کا وٹس ایپ گروپ ہے ایک اور چیز جو میرا خیال ہے میرا غالب گمان ہے کہ ایسے ہی ہے جو ٹیچر ہے وہ ہر کلاس کی چھوٹی یہ میں آپ کو چھوٹی کلاس کی بتا رہا 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 اسلام یاد کوئی اور پر آ رہا ہے ایک بچہ سات آٹ ٹیچر سے پڑھ رہا ہے اور کسی ٹیچر کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں بن رہا لیکن تو ٹرکی میں سا نہیں ہے ایک ہی جو ٹیچر ہے وہ پوری کلاس کو منیج کرتے وہ سارا کچھ ایک ٹیچر پڑھ آ این اگین کوئی فیس کا بہت سار نے بچا کہ کچھ نہ بچ تو ہو گا کچھ ایسی نہیں کچھ نہیں ہے ٹوٹلی فری ہے لیکن صرف یہ ہے کبھی 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 کبھار پرائیویٹ لیول پیرنٹس لیول لوگ تھوڑی بہت ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں لیکن یہ اوفیشل فیس نہیں ہے یہ ڈونیشن اکٹھی کر کے تو کلاس کچھ نہ کچھ چیز خریدتے ہیں یا ٹیچر کے لئے کچھ پریزن بغیرہ کچھ اس طرح کا سین ہے وہ بھی پچاس آٹھ لیرہ کبھی کبھار اس کے علاوہ نہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اپنے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا جو بھی ترکیان چاہتے ہیں with kids اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز یا don't forget to subscribe and hit the bell icon i will see you in the next video انشاءاللہ very very soon اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ and take care good night from Ankara